تو یہ ہماری باتی نہ کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے اور پانچویں تجبیہ یہ کہ اس زمان جب بھی سورج بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ صرف ان لوگوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے جو زمین پر ہوں لیکن اگر کوئی شک کوشش کرے ہمت کرے جستجو کرے اور ان بادلوں کو چیرتا ہوا بادلوں کے اوپر نکل جائے تو یقیناً وہ براہرہ سورج کا مشاہدہ کر سکتا ہے سورج کو دیکھ سکتا ہے اسی طرح اس زمانے غیبت میں بھی امام مہدی علیہ السلام اور لوگوں کے درمیان غیبت کا ایک پردہ ہے لیکن اگر کوئی شخص جس کا عقیدہ صحیح ہو جس کے عامال پاکیجہ ہو اور سب سے بڑی بات کہ جس پر امام مہدی علیہ السلام کی نظر انعیت ہو تو وہ اس زمانے غیبت میں بھی اس غیبت کے پردے کو چھیر کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کر سکتا ہے اور یہی وہ مثال ان بے شمار حضرات کی جنہوں نے اس غیبت خبرہ کے زمانے میں بھی امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا شر فاصل کیا ہے اور ویسے شعب بھائی باتیں تو بہت زیادہ ہیں آدمی اس پر ڈیل کرے گا تو بہت سارے توجیحات لکھ لیں گی لیکن چونکہ کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں سے بات کرو تو ان کی عقلوں کا بھی خیال کرو کہ وہ کتنی چیزیں برداشت کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ اسی پر اکتفا کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے کہا کہ افراد ملاقات کی ہے غیبت خواہ کچھ مثال آپ دے سکتے ہیں اس بات پر دیکھئے بہت سارے کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کا تذکرہ ہے جس میں بڑے بڑے جید عالم بھی ہیں جیسے سید بحر العلوم رضوان اللہ علیہ مقدس اردبیلی رضوان اللہ علیہ علامہ اللی رضوان اللہ علیہ تو آپ کہنا چاہ رہے کہ آپ کے امام جو ہے بڑے پائے کے علماء سے ملاقات تھے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے امام مہدی علیہ السلام کی ملاقات تو عام مخلص شیعوں سے بھی ہوتی ہے جیسے جناب ابو راجے جناب مقدس ہے جناب اسماعیل حرقلی یہ لوگ جہاں وہ بلکل مخلص شیعہ تھے تو خالی شیعوں سے ملاقات ہوتی ہے نہیں سننی سے بھی ہوتی ہے آپ نے جنسالیں دی یا تو علماء تھے یا شیعہ تھے نہیں نہیں شیخ حسن عراقی جہاں وہ اہل سنت سے تھے لیکن ان سے بھی امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ کے امام سب لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں ہاں ہاں سبھی لوگ سے ملاقات کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آخر میں یہ پوچھا جاؤں گا دانش بھائی کہ آپ شیعہ آپ کے زمانے کے امام سے اور کس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہو دیکھیں شیعہ بھائی سب سے پہلے جو ہے نا آپ یہ تاثب کے پردے کو ہٹا دیجئے کیونکہ تاثب جہاں وہ لوگوں کو حق شناک سے رکھتا ہے اور آپ اہل بیت علیہ السلام کی روایات ان کی احادیث پر غور کیجئے ان کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو ایک حدیث ملے گی خود امام مہدی علیہ السلام سے جس میں آپ نے فرمایا کہ یقینا ہم تمہاری حفاظت میں کوتا ہی نہیں کرتے اور نہ ہی ہم تمہاری یار سے غافل رہتے ہیں اور اس کے آگے امام نے مزید فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یقینا تم پر بلائیں نازل ہو جاتی ہیں اور دشمن تم پر غلبہ پا جاتی شعب بھائی اسلام کے ابتدا سے لے کے آج تک جتنی سازشیں جتنے منصوبے اس دنیا سے شیائزم کو ختم کرنے کے لئے بنائے گئے شاید ہی کسی اور چیز کے لئے بنے ہو لیکن الحمدللہ نہ صرف یہ کہ اس وقت ہماری قوم زندہ ہے باقی ہے بلکہ روز بروز ترقی یافتہ ہوتی جاری ہے اور یہ سب امام مہدی علیہ السلام تھی خصوصِ نظرِ انائیس کے نتیجہ ہے اللہ حضرت نہ صرف یہ شعبہ ہم لوگ کبھی بھی مایوس اور غمغی نہیں ہوتے کتنی بھی بڑی مصیوت ہم پر آج ہے ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ایک ریبر زندہ ہے اور وہ ریبر ہمیں بہت چاہتا ہے اور چونکہ وہ حجتِ خدا ہے اس لئے ساری کائنات پر اس کا اقتدار ہے تو بڑی سے بڑی مصیبتوں میں ہم لوگ دل سے فکار دیں اپنے امام کو کہتے ہیں یا ابا سالحل مہدی ادرکنی اور ہماری بڑی سے مڑی مشکل یوں حل ہو جاتی ہے گویا کہ تھی نہیں اور امام مہدی علیہ السلام کی دوستی اور ان کی ولایت سے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی بخیر ہوگی اور اس سے زیادہ ہم کو چاہیے بھی کیا اور ہم شویب بھائی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ گھر جا کر بڑے سکون سے سوچئے کہ ہم نے آج کیا تذکرہ کیا اور اس کے بعد خدا سے دعا کیجئے کہ امام مہدی علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو راہ راز کی ہدایت دے صحیح فرمایا آپ نے دانش بھائی کہ انسان کی اگر دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے تو اس سے اور زیادہ کچھ نہیں چاہیے اور واقعی آپ کی جو باتیں تھی امام مہدی کے بارے میں مجھے گوھر و فگر کرنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ نے اس بات کے اوپر روشن ڈالیا اور میرے ذہن میں جو شبہات تھے اسے آپ نے دور کر دیا الحمدللہ اللہ رب العالمین